بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی لیک پیس گھر کی اون میں بلکل تندور جیسے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بول میں دہی شامل کر کے اس میں ڈالا ہے ادھرک اور لیسن کا پیس دو چمچ دو چمچ منٹ سوس دو چمچ باربی کیو سوس دو چمچ چلی گارلک سوس نمک سرخ مرچ کٹی ہوئی مرچ حلدی پاوڈر زیرہ پاوڈر سکھا دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر تندوری پاوڈر چاٹ مسالہ اور تھوڑا سارا فوڈ کلر ساتھی ہم اس میں ایک لیمون چوڑ کر سارے مسالوں کو دہی کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مسالہ سارا دہی میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم سارے لیگ پیس دہی کے اندر شامل کر لیں گے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کر کٹ لگا لیے ہیں سارا دہی ہم میکشور کریں گے کہ چکن پر اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سارا ہرہ دھنیا شامل کیا ہے ساتھی ہم اس میں تین چار کھانے کے چمچ اولیو آئل کے شامل کر کے چکن کو اچھے طریقے سے مارینیٹ کر لیں گے ہم نے چکن کو ایک کنٹینر میں ڈال کر اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی چکن کو مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں چکن کو ایک کنٹینر میں ڈال کر سارا دہی بھی اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم نے اون کی ایک ٹرے لے لی ہے اس کے اندر اس طرح سے کٹے ہوئے آلو کے سلائسز لگا دیں گے ساری ٹرے میں آلو لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اپنے چکن کے لیک پیس لگا لیں گے اس کا بچا ہوا دہی بھی سارا چکن کے اوپر ہی ڈال دیں گے اون کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے 180 ڈگری پر اب ہم چکن کی ٹرے کو اون کے اندر رکھ لیں گے چکن کو اون میں رکھے ہوئے 25 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن کی ایک دفعہ سائیڈ چینج کر لیں گے اس ساری سائیڈ چینج کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم چکن کو اور پکا لیں گے چکن ہماری بانکار بلکل تیار ہو چکی ہے ہم نے سرونگ ٹرے کی اندر سب سے پہلے نیچے آلو لگائے ہیں آلو بھی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں اب ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ چھڑک لیں گے اور تھوڑا سارا لیمون ماشاءاللہ ہماری چکن بہت مزیدار بنی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ہماری یہ ڈش اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ